تو یاد رکھیں صدقہ فطر بڑی اہم چیز ہے اس کو ہم کو ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے اس کو ہم کو عید کے نماز سے پہلے ادا کرنا ہے عید کی نماز کے بعد ادا ہوں گا تو اس کا کوئی سواب نہیں فطر کا نہیں عام صدقے کا سواب ہوں گا اور اگر عید کی نماز سے پہلے ادا ہوں گا تو ہماری گناہ لرزشیں جو روزے میں کوتائیاں ہو گئی ہے کسی وجہ سے انشاءاللہ لزیز اس کا یہ کفارہ بنیں گا یاد رکھیں لیکن اگر ہم نے تاخیر کی تو یہ ہوں گا اور ایک اس میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے اکثر ہمارے شہر میں دیکھا جاتا ہے پہلے رمضان سے لوگ فطرہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس لیے سے دیتے ہیں کہ اس فطرے کے انعاز سے وہ لوگ روزہ رکھیں گے یا افتار کریں گے اور سہر کریں گے اور بس شروع ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں دس افراد ہے تو دھائی کلو کے اعتبار سے نکالے تو پچیس کلو انعاز تو ہر روز ایک ایک دن تو یہ درست نہیں ہوں گا یاد رکھیں آپ کو وہ دینا ہے روزہ جب آپ کا ختم ہو جائے اور چاند دیکھ جائے تب سے لے کر تو عید کی نماز سے پہلے تک ٹھیک ہے عید کی نماز سے پہلے تک ہاں کلیکشن کے لیے اگر کوئی جمع کرتا ہے تو ایک یا دو دن پہلے جمع کیا جا سکتا ہے دیا جا نہیں سکتا ہے ایسا مثال کے طور پر اجتماعی فطرہ اگر آپ جمع کرتے ہیں کسی جگہ اور غلے میں ہوتا ہے تو کہ مستی دیا جمع کرتی ہے تو وہاں تو آپ ایڈوانز دے سکتے ہیں مثال کے طور پر انتیس کو آپ نے نکالنا شروع کر دیا تیس پر روز آئے تو تیس کو لیکن دینے کے اعتبار سے ہم کو چاند دیکھنے کے بات سے لے کر عید کی نماز سے پہلے اب بہت سارے لوگوں کہتا اب عید کی نماز کے پہلے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پسائیں گا کب اور کھائیں گا کب دیکھیں یہ سب باتیں ایک عجیب و غریب ہیں مطلب ہم شریعت جو کہہ رہی وہ چھوڑ کر اپنی باطنی ایسا ہے تو ایسا کیسا ہوں گا مطلب ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں سسٹم رکھئے آپ وہ سب چیزوں کا کہ آدمی اُس دن پیسے بھی اور اُس دن کھائے بھی ٹھیک ہے